باقپت میں آتنگ کا پریائے بنے سانڈ کا آتنگ ختم ہو گیا ہے وہیں مشقت کے بعد ایک سانڈ کو ریسکیو کر پکڑ لیا گیا ہے دراصل باقپت کے پرانا قصبہ علاقے میں ایک سانڈ کا آتنگ اس قدر تھا کہ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہی بن کر دیا تھا بیاپاریوں اور بچوں میں دہشت کا ماحول بن گیا تھا کیونکہ کبھی بھی یہ سانڈ کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتا تھا اور ان پر حملہ کر دیتا تھا لگتار اس کی شکایتیں نگر پالکا کو کی جا رہی تھی اس کے بعد نگر پالکا کی ٹیم نے رات کے اندھیرے میں کڑی مشقت کرتے ہوئے اس سانڈ کو ریسکیو کر قبض میں لے لیا یہ کارن یہ تھا کہ ہمیں سچنا ملیا جس ہسی عدیقاری سے کہ بڑے بجار کے اندر ایک سانڈ پاگل ہو گیا جو کہ لوگوں کو چوٹن پہنچا رہا ہے اور اسے ترل تتکال پکڑا جائے جس کے کارن بینا کچھ سویدہ ہو گیا ہم نے اس سانڈ کو اپنے بس میں کر لیا ہے اور اب اسے بسوں بیواغ میں چھوڑا جائے موسیقی